اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے علی امیر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کی طرح مجھد رہا ہوتا اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمارا شوکر کس سے دیکھنا تو بنتا ہے دوستو اگر آپ لوگ سے بات کر جارہے ہیں بات کریں گے آپ کے ساتھ ایشیا کپ کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ آ رہی ہے وہ آپ لوگ ساتھ شیئر کریں گے بات کریں گے کہ اب جو ہے وہ آپ کا جو پی سی بھی ہے اب یہ کیا چاہتا ہے یہ بی سی جائی سے اب مزید جو ہے وہ کیوں ایکسٹرا ڈیمانڈز جو ہے وہ اس کے اوپر کر رہا ہے ایشیا کپ کے حوالے سے ورنڈ کپ کے حوالے سے کیونکہ چیزیں جو ہونے جا رہی تھی پھر سے جو اس کے درمائن ڈیڈ لاغ برقرار ہو گیا بات کریں گے اس کے اوپر بات کریں گا ایپل کے فائنل کے دوران مٹنگ آنے والی دھاؤت صاحب ستائیس طریقہ مٹنگ ہے اور نجم سیٹھی کو بھی اس میں شریک ہونا تو چاہیے لیکن ابھی تک کوئی اس طرح کا انویٹیشن سب کو انویٹیشن آگیا پی سی بھی تک کو نہیں پہنچا ابھی تک تو ذرا ایس پر بات کریں گے تو اگر آپ میں ہمارے شانل پر نہیں پہلے پہلے بات چاہیے ہمارے سبسکرائب کریں ساتھ کے پہلے ہمارے پاس آ رہی ہے تو نمبر اون خبر آ رہی ہے ہمارے پاس خبر یہی آ رہی ہے کہ بھائی جن آپ کے معاملات جو ہے وہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں کیونکہ جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں ایشیا کپ وہ غریب چل رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کی بھائی نے آلریڈی یہ کنفرم کیا ہے کہ آئی پیل کے فائنل کے بعد وہ فیصلہ لیں گے ایشیا کپ کا اور ذائرہ پر شیڈیول بھی خیر آ جانا ہے تو انہوں نے یہ جتنے بورڈ سے ہیں جس پر شرلنگل کرکٹ بورڈ ہے جس پر بانگلدش کرکٹ بورڈ ہے آوانیسان کرکٹ بورڈ ہے اور بھی باقی ملکوں سے آسٹریلیا انگرنڈ والوں کو بھی انوائیٹ کیا ہوا ہے کے لئے پ لائے یہ پی سی پی کوئی انو faire کی ٹھیک کوئی انوائیٹائی لشیڈیولیکتر نہیں ملا ہے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک نے پک کوئی انوائیٹ سے انوائیٹی کچھ نہیں ملا ہے پاکستان ویزا ساعت بہnut ہوسٹ ھیک نہیں بلایا ہے بہت آئی کہ انوائیسان تیmens کو انوائیٹ بورڈ کے انوائیٹ نے یہ نہیں پہنچا ہے لیکن باکی یہ حضرت کہ بی سی سی آئی نے بی سی سی آئی نے اس چیز کو کہا ہے پی سی بی کو کہ ہم پاکستان جو بورٹ کا جو ہائیبرڈ موڈل وہ سٹ کرنے جا رہے ہیں لیکن ہمیں پر ایشورنس چاہیے کہ ورلڈ کپ میں پاکستان جو پی سی بی ہے وہ کوئی ایسی وہ نہیں بات کرے گا کہ اب ہم نہیں بیج رہے آئی پیل کے بعد ہمارا ٹوٹل جو فوکس ہوگا وہ ورلڈ کپ کے اوپر ہوگا آپ کے جو وینیوز ہیں ان کے پر کام کیا جائے گا ورلڈ کپ کے ٹریلرز ہوگئے مارکٹنگ ہوگئی ڈیفرنٹ گراؤنڈ جہاں جہاں ورلڈ کپ کے میچز ہیں کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو فین گراؤنڈ ہے وہ بنائے جائے گا فین سپیشل سپیس تکی جائے گی لائے گا آپ کو یاد ہے کہ دو دن ان اس کے ورلڈ کپ میں رکھا گیا تھا جیسے پورا پروپر جو فینس کے لئے تھے فینس کے لئے فوڈ کوٹس بنائے گئے تھے سپیشل انگلینڈ میں تو اس طرح کا بیسی سی بھی بنانے جا رہا ہے ڈیفرنٹ رینویشن کرا جا رہی ہے سو سو کروڑ کے گراؤنڈ میں خرچ کے جا رہے ہیں وہ کھیڑے سٹیڈیم اور ڈیلی کا جو سٹیڈیم ہے اس میں تو پروپر انڈیون روپیس میں سو سو کروڑ لگایا جا رہے ہیں بہت بڑی ماؤنٹ بنے ہوئے گراؤنڈ کے اندر سو کروڑ لگا رہے ہیں آپ تو خود دیکھ لیجئے کہ خالی جو جو ان کو لگ رہے ہیں سپیشل چیزیں لگانی گیا ہیں پورے گراؤنڈ میں آپ کہلیں کہ ورلڈ کپ کے رنگ و رنگ میں اور ٹیموں کے اور ان کے کپتانوں میں اور ان کے پلیئرز میں رنگا رنگ دیا جائے گا اور باقی سرمینی ہو گئی یا ورلڈ کپ سے لیٹیڈی کام کرے گا تو وہ کہہ رہے ہم اس پر نہیں بات کریں گے کہ پاکستان آ رہا ہے نہیں آ رہا پہ پتا ہوگا کہ دس ٹیم ہیں دس کی جو مطلب نو ٹیم ہیں انکلوڈنگ انڈیا دس ہیں نا تو دس کی دس ٹیم ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں ہم صرف میچ کے پر بات کریں گے اور میرے خاصلہ سب یہی چاہ رہے ہیں اگر پیسی بھی جو بدہ ہے جو بات ہے اس پر آتی ہیں نجم سیٹی صاحب نے اب جو بات کیا رہا ہے اس پر آفریدی کا بھی بیان آتا ہے پھر انہوں نے آفریدی کو بھی نجم سیٹی نے کریٹسائز کیا آفریدی نے بھی بات ٹھیکی تھی کہ ٹھیک ہے اب اب جاؤ اگر آپ کا موڈل سیپ ٹھو رہا ہے تو اگر ہائیبیڈ موڈل سیپ ٹھو رہا ہے پاکستان میں چار میچے سو رہے ہیں تو ٹھیک ہے یہ آپ کی جیتی ہو گئی ہے تو سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے اب اگر نجم سیٹی یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ ہائیبیڈ موڈل سیپ کر لو ویڈل سب کے ہم کوئی گارنٹی نہیں دیں گے اس پر ہم پھر بات بات کریں گے اب یہ تو پھر لٹکانے باری بات ہوئی آپ دے دو گارنٹیز لکھ کر دے دو کہ یا ٹھیک ہے ہم آنے کو تیار ہے اور ساتھ لکھ دو اس کے اوپر سویٹ فارورڈ کے باری گورنمنٹ اینڈ میں ڈیسائیڈ کرے گی اور دے دو گورنمنٹ سبھی پوچھے بتا دو تو بھی بتا دو کہ آپ جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں ختم کر رہا مجھے کو آپ نے جا نہیں ہے کیونکہ جا نہیں ہے تو خرکٹ میں بات ہو نیچے ختم کر رہا بیسیسائی بھی اگر سٹار یا جس کے اوپر بھی پریشن میں یا باقی بوڈ سے وٹایور جو بھی دیتے ہیں اگر انہوں نے ہم نے بھی بیسیسائی کو بہت کرتے سائز کیا ہم نے بہت کرتے سائز کیا بیسیسائی کو اسپیشلی جائشہ کو کہ ہیبرڈ موڈل میں آپ کا کچھ بھی نہیں جا رہا آپ مان لو اور اگر آپ وہ اس بات کو مان رہے ہیں چار میچس کا وہ بات مان رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے اب بیسیسائی کی بھی یہ جیت ہو جائے گی کہ پاکستان اگر وڈ کپ جا کے کھیل لیتا ہے پی سی بھی کی بھی یہ جیت ہو جائے گی کہ ہیبرڈ موڈل کے چار میچس مل جائے لیکن آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے شرعہ dhcm کو بھی پتا ہے کہ جو آپ میں چار میچس لی ہے ازال مدหار پاکستان کو نہیں پڑے گا پاکستان نیپرج کریں گے سر لنکا اور بنگلہ دیش کریں گے بنگلہ دیش اور مانستان کھے لیں گے امانستان اور سر لنکا کھے لیں گے مجھے بتائیے کہ کون دیکھیں جائے گا پاکستان کے اندر وہ میچس کون بدے گ نیپرج کیا ئن мел کارچ سور کی معچ ایک معچ دیکھ رہے گا جو بہت دوسر کنے ساپس وہ ابھی کون دیکھے گا پاکستان نپال کا آپ کے پاکستان نسلنڈیس میں کوئی دیکھنے نہیں جاتا آپ کے پاکستان نیزلنگل کے مچ پر کراچی میں کسی نے بھی دیکھے تو پاکستان نپال میں کسی نے بھی کسی نے بھی دیکھے ابھی زندگی میں سب سے رہنے انشاء کبھ میں آپ میرے ساتھ موجود ہیں دبائی میں زندگی میں جو سب سے جنگل ایڈی جاتی ہیں وہ ایگو کی وجہ سے رہنے یہاں پر ایگو ہی ہے بھی اچھا آپ نے کہا پاکسان نپال میں آئے گا آپ میرے ساتھ گراؤنڈ میں موجود تھے آپ مجھے بتائیں کہ پاکسان سلنگا کا پہلا ماشتر کتنے عمام اس کے لئے موجود دی مجھے آپ بھی بتائیں کہ انڈیا اور سلنگا کا ماشتر کتنے لوگ آئے گئے تھے اس کے لئے بھائی کوئی بھی نہیں آتا ہاں کچھ بھی نہیں تھا تو بعد میں رکل پل کے ہمارے پاس ہمارے پاس پاسس تھے اور وہ ہمارے ہوتیل میں ٹھہرے رہتے ہیں انہوں نے میں کھجور کا بڑا چھا جوس پلایا تھا انڈیا پنجابی وہ کہاں کہ پہ امرت سر کے دوستے تین تو انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ آپ جا کے پاسس نہ تین پاسس نہ آپ جا کے ہی جوائے کریں بڑا انہوں نے ہمارا شکریہ بھی ادا کیا تھا بڑا بعد میں بھی آ کر بڑا وہ ہمارا بڑی ہمارے پیار شہر دیتے ہیں تو میں بات یہ کر رہا ہوں کہ مسئلہ ہی ہے کہ کوئی دیکھنے نہیں جاتا تو آپ کیسے کہہ رہو پاکستان نپال کا سرلنکہ بنگلہ دیش اوہ بھائی یہ کوئی دیکھنے نہیں جانے والے مائچ تو یہ چاہ جو آپ کی والی بات لوگر ٹھیک ہے کہ بات اگو کی تھی لیکن چلو ہم بھی کہہ رہے تھے ٹھیک آپ چار مائچ اگر پی سی بھی کہہ رہا تو دے دو دے دو چار مائچ دے دیئے اب آپ اس پر پھر ایک شوشہ ڈالو گے کہ جی ورلڈ کپ اب ہم پھر سوچ کے بتائیں گے اب میرے خیال سے بہت لٹک آلی ہے اب ہمیں بھی شرم آتی ہیں یہاں پہ بیٹھ کر کیمرے کے سامنے یا آپ سے کبھی ٹی وی پر چلے جاتے ہیں وہاں پر بھی میں بلائی جاتا ہے وہ یہ کی بات کرتے ہیں اے بی این نیوز پر ہمارا شو آتا ہے وہاں بھی جا کے پیسے بھی ہفتے گئے دیتے اب وہاں پر بھی جب ایشیا کپ کی بات ہوتی ہے اب تو یہ ہی بات ہوتی ہے اب ہمیں خوش شرم آتی ہے اب بات کرتے ہیں ورلڈ کپ ایشیا کپ اب اس چیزوں سے آگے نکلنا چاہیے شیڈول جو ہے وہ نہ صرف ایشیا کپ کا آنا چاہیے بلکہ ورلڈ کپ کا بھی شیڈول آنا چاہیے اور آگے نکل کے آپ سیریزیں تیہ کرنی چاہیے اصل مددہ سیریزوں کا لی انہیں تو اپنی چیزیں فینلائز کی نہیں ہیں ان کے تو جو جو لڑکے آئیپل سے فری ہوتاں جا رہے ہیں وہ سارے انگلینڈ پو ہوتے جا رہے ہیں کوئی تھکاوٹ شکاوٹ یہ وہ بانہ شاہرہ نہیں چل رہا ایون وراد کو لی ایک دن کے بعد رات کو نکلے اور صبح پہنچ پہنچ مجھے فلائنڈ لے کر وہ پہنچ گئے ہیں آپ کا سیراج پہنچ گئے ہیں آپ کے وہ سپنر جو ہیں وہ پہنچ گئے ہیں وہاں پر کیا نام ہے ان کا اگزر پٹیل جو وہ پہنچ گئے ہیں وہاں پر تو سب انگلینڈ نکل گئے تو تیاریاں پوری کرنا دوسری طور پر بھی سیکب ہوڑے جیسے آپ دیکھئے گا جیسے آئی پہلے بھی انڈ ہوگا تو انگلین کی جو اسے کب سے پہلے سریز ہے کھلی جانی وہ بھی آجیں گی اور جو ورلڈ کب سے پہلے سریز کھلی جانی وہ بھی آجیں گی تو مددہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سب چیزیں کلیر کر کے اگلی تیاریوں پہ جانا چاہیے نا کہ ہم ایسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے چیف سیلیکٹر ہیں ان سے میں دیکھ رہا تھا یہ انٹریو کے اندر ان سے سوالات ہوئے کہ بھائی آپ نے کیا تیاریاں کر رہے ہیں آپ ایسیہ کپ یا ورلڈ کپ کی وہ کہہ رہے ہیں ہم مطلب بہت تھنڈے رکھے بیٹھے ہوئے ہیں کہ سکیجول آئے گا پھر دیکھیں گے یہ تو ہی بات آپ سے چیزیں گے آپ ساؤت افریق پہ فری ہیں انہوں نے ورلڈ کپ پہلی سے کھلنا تھا وہ فری ہیں آپ ان کے ساتھ سیریز رکھوا آپ کام کرو کہ آپ بیٹھے ہوئے ہو آپ کے بی سی آئی فیصلہ کرے گا اے سی سی ورلڈ کپ آپ موون کرو وہ ایک ہور ہے فیصلہ ہو جائے گا آپ اپنا آگے موون کرو آپ ایسیہ کپ کے پر بات کرو آپ چھوڑے ایسیہ کپ کو آپ ساؤت افریقہ کے ساتھ دیکھو سیریز نیوزیلینڈ نے پاکستان کو پیشکش کیا ہے جنوری میں کہ بھائی یہ ہماری ونڈو فری ہے اگر آپ فری ہو تو آپ بتا دو پانچ ایٹونٹی سو تین اوڈی آئی ایسے ورڈ فائنلائز کرتے ہیں اپنی سیریز تو برحل اگر آپ دیکھیں تو ہمارا یہی معاملے خراب رہتے ہیں کہ ہم میں فکر ہی نہیں ہوتی اور ہم اپنے میں لگی رہتے ہیں اب یہی بات ہے کہ ہم بھی ایچارے کے باپ معاملے کو رفع دفع کرو ابھی تک ڈیڈ لوگ اس بات میں بنا گیا ہے کہ بھائی پاکستان کرنے بورڈ کہہ رہا ہے کہ یو اے ای میں کھل لیں بہت نہیں ہے تو انگلینڈ میں کھلا دو سرلنکا میں ہمیں گیٹ بنی کم ملے گا اب بات یہ کہ پہلے لیجنڈ سیٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر پاکستان میں میچ ہوتا ہے تو جو خرچے ہوں گے ایکسٹرا چھ سات کروڑ بنے گا وہ ہم دے لیں یہی بات کی تھی تو اپنی بات پہ آپ بھر نہیں رہے آپ بھر رہے اپنے بات سے جب آپ نے خود کہہ کہ پیسوں کی بات نہیں ہے اور بات حقیقت ہے پیسوں کی بات نہیں ہے کہ اگر آپ کا جو چار میچ ہو رہے ہیں ان میں آپ کو پلے سے پیسے دینے پڑیں گے آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا ان میچز سے جیسے میں نے بھی بتایا کراؤڈ کی اترہ نہیں آئے گا تو بھائی پھر آپ یہ جو آپ دیمان کر رہے ہیں کہ شلکہ میں ہمیں نہیں کھیلنا یوں ہی میں کھیلنا یوں ہی میں کھیلنا ہے بار بار میں بتا چکا ہوں کہ سب سے زیادہ نقصان لی پاکستان کا ہے کیوں آپ کے فاس بولر بین ہے سارے شاہین حریصوب نسیم شاہ انجرد ہوں گے دوپ ڈے نائٹ میچ ہوں گے چار مزی آپ میچ کروا رہے ہو چار کیا ساتھ تک ماں پہ گرمی ہوتی ہے رات تک گرمی ہوتی ہے رائٹ بھی کراؤ پھر بھی آپ کے ساتھ آٹھ ہنٹے کا میچ ہو رہی ہے آپ کے فاس بولر کے لیے فرسٹریشن ہے آپ کے فاس بولر کے لیے ہیڈک ہے آپ کا ایک فاس بولر بھی بیٹھ گیا آپ کی لگ گئی پھر پھر آپ انڈیا میں لگے گی اسی لنکہ میں آپ کے لیے بہت آسان ہے وہاں پر اچھا موسم ہے تھنڈا موسم چل رہا ہے تھنڈے سے مطلب ہے ہواہی شماعی چل رہی ہے کولنگو میں برسات بھی ہوگی پالے کے لیے وغیرہ میں اتنی برسات کا بھی نہیں ہوگا تو آپ کے لیے سب سے آسانی ہے وہاں پر لیکن آپ کر رہے گئے نہیں جیو گیٹ منی کا گئیٹ منی میں انڈیا پاکستان کی جو لوگ ہیں زیادہ وہ یو ہی اور یا انگلینڈ میں آتے ہیں تو یہ فضول بات آپ کر رہے ہو گئیٹ منی تنی امپورٹنٹ نہیں ہے آپ کا من بروڈکاستر سے پیسہ بنتا ہے وہ آپ کو ملے گا اسیہ کپ کا سو کروڑ سے زیادہ آپ کو ملے گا سو کروڑ سے زیادہ آپ کو اسیہ کپ کا پیسہ ملے گا جو آپ بروڈکاستر کی طرف سے گئیٹ منی دس پندرہ کروڑ اگر اوپر نیچے بھی ہو جائے وہ فرق نہیں پڑتا ہے جب آپ خود کہا چکے ہو کہ ہم بھی بائی کارڈ کر دیں گے اسیہ کپ کا تو پھر اب آپ گیٹ منی کے پیچے کیوں روڑے جب آپ نے کہا جی ہمیں فرق نہیں پڑتا ہمیشہ کپ کا بائی کارڈ بھی کر سکتے ہیں اگر ہائیبر موڈر ہمارا سپ نہ ہو تو آپ کا ہائیبر موڈر سپ ہو گیا آپ روڑا ڈالوں جی وینیو وینیو میرے خیال سے جب آپ کا ہائیبر موڈر سپ ہو گیا ہے بیزے سپ کر رہا ہے تو آپ کی جیت ہو چکی ہے اب بس کریں اب آپ خرکر پر فوکس کیجئے آپ پولکس کو چھوڑ دیجئے اب صرف اور صرف فوکس جو خرکر پر ہونا چاہیے پاکستان کو اشکہ کھلنا چاہیے چار مائچ پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں ٹھیک ہے وہ جوب یا بیگو ہے چلو ہم جیت تو گئے ہیں چار مائچ ہمارے ہو رہے ہیں بسے ایمان بھی کیا ہے اور باقی اشکہ پورا ہونا چاہیے جہاں پر بھی کر رہے ہیں سرلنکا میں آپ کروانے ہیں وہ بھی خوش ہو جائیں گے ان کی بھی کون میں فائدہ ہو جائے گا اور دوسرا یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ جو بہت سیمیلر کنڈیشن ہے وہ سرلنکا کی ہیں تو آپ کو ورلڈ کپ کھیلنے کی تیاری سے پہلے بھی ایک موقع ملے گا کہ آپ کی اچھی تیاری بھی ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ انڈیا جائیے ورلڈ کپ کھیلیے اچھا کیجئے جیتیے ورلڈ کپ وہ آپ کا میند فائدہ ہوگا وہ مزہ آئے گا ورلڈ کپ جیتنے سے یہ بائی کارڈ کرنے سے یہ انٹرمنٹ رولے ڈالے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا مجھے ابھی بھی پتہ ہے آپ اس ساتھ لکھوا لیے اگر ورلڈ کپ ہو رہا ہو پاکسان نہ جائے ٹی وی میں آپ بیٹھ کے ہیں سٹوڈیو میں میں آئی دیکھ رہا ہوں گا آپ کا بھی دل سے آنسو آ رہا ہوں گے مجھے بھی دل سے آنسو آ رہا ہوں گے اور جتنے ہمارے پاکسانی کرکٹ فینس ہیں باہر سے ہم بولتے رہے ہیں ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہے ہمیں باہر کا آڈ کی اندر سے سب رو رہے ہوں گے سڑیں گے ہم جلیں گے بات حقیقت ہے تو یہ سردھول بچے والی بات ہی ہمیں بھون کر رہا چاہیے اب خرکٹ کے اوپر بات اس کے بعد جو اپ ڈیٹ آ رہی ہے وہ ہی آ رہی ہے کہ مٹنگ جو ہے دعوت صاحبے کال کی ہوئی ہے انڈیا کے اندر فائنل سے ایک دن پہلے تمام بورٹس کو جو انویٹیکشن دیا گیا سب کے ویزے بھی میرے خانے لگی گئے ہوں گے پی سی پی کو بھی تک انویٹیکشن نہیں پہنچا تو یہ کیا معاملات چل گئے نہیں یہ ظاہر ہے آئی ہوب کے پہنچ جانے چاہیے کیونکہ اس میں یہ فیصلہ ہو رہا ہے فائنل فیصلہ ہو گا ورنہ پہ یہ ہوگا کہ ادھر آپ کو جانا پڑے گا دبائی میں میٹنگ کرنے پڑے گی بہتر ہے کہ اگر انڈیا میں میٹنگ ہو جائے تاکہ ماملاس رفا دفا ہو اچھا حالی صاحب آج ممبر انڈیا تو سپر جائنٹس کا بھی میچ کھلا جا رہا ہے لکھرو سپر جائنٹس آپ کو پتہ ہے سی ایس کے آلریڈی دھونی کی قیادت میں نمبر ون پر آئی پیل کے فائنل نے پہنچ چکی ہے چودہ میں سے دیس بار فائنل نے پہنچایا ہے موسٹ اینی ٹیم پہنچیا ہے اور دھونی کی کپتانی بھی کمال ہے بھائی جس طرح سے وہ کپتانی کرتے ہیں گجرات ہار گئی تھی گجرات انتظار کر رہی ہے آج کہ لکھنوں یا پھر مومیڈی ایڈی ایس پر سے کون جائے گا آج مومیڈی ایڈی ایس کا سٹارٹ اتنا اچھا نہیں تھا لیکن کیمرین گرین نے آکے جو نمبر تین پہ آکے پاری کھیلی ہے تیس گندوں پہ تالیس رنس چھے چوکے ایک چھکا کمال کیا ہے سریعہ کمار یادہ نے بھی بہتر ہی بیٹنگ کیا ہے بیس گندوں پہ تیتس مارے ہیں تیلک ورمال اس طرح سے بیٹنگ اچھی نہیں کر سکے بائیس گندوں پہ چھبیس مارا گیم کو اچھا کرنا چاہیے تھا وڈیرہ نے بڑی زبادس بیٹنگ کیا ٹیم ڈیویڈ نے بھی مایوس کیا تیرہ پہ تیرہ مارا لیکن وڈیرہ جو ایمپیکٹ پلئیر کے طور پر آئے تھے کمال بیٹنگ کیا ہے بارہ گندوں پہ تیری سنو نے مارا ہے برحال ایک سو بیاسی تک کا ٹارگٹ جو ہے وہ بنا دیا تھا سٹارڈ لکھنو سپر جیانٹس کا بلکل اچھا نہیں رہا جورڈن نے میرس کو آؤٹ کیا ہے اس کے علاوہ مین کا ایٹ جو ہیں ان کو بھی مدوال نے بڑی اچھی بولی کر کے آؤٹ کیا تھا سلو سٹارڈا دیکھتے ہیں آج نمبر تین پر بھیجا گیا تھا کرنال پانڈیا کو بھی یاد ہوگا آپ کو گجرات نے بھی تین پر نہیں بھیجا تھا ہاردک پانڈیا کو وہ بھی کپتان تھے اور لکھنو کے کپتان کرنال پانڈیا دونوں پانڈیا پر اگر کپتان بنے ہیں لیکن دونوں کے یہ فیصلے میں دیکھے کہ غلط ثابت ہوئے تو امید کرتے ہیں آج کا مرشاہ آپ کو آئے گا اپسوال وڈی کو لائک کیجئے مرشاہ سبسکرائب کیجئے ساتھ ایک بیل آئیکن کو بجائیے اور ایک اور کام کر لیجئے وہی کر لیجئے کہ ہمارے فیصل پیس کو پھولو کر لیجئے لینک جس سٹرپ سنگوزے پر اپسوال درہیں بابا خیل کے کال